السلام علیکم اگر آپ میری ویڈیو پہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو بی ٹی وی انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہیں زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اس کے لغوی معنی ہے پاکیزہ کرنا یا پروان چڑھانا زکاة یعنی مال کی پاکیزگی سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے اس کو خلوص دل اور رضا مندی سے ادا کیا جائے جبکہ نشنما سے مراد حق دار پر مال خرج کرنا اپنی دولت کو بڑھانا ہے جس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے دینی اسلام زکاة ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نص مسلمان پر اپنے مال کا چالیسوں حصہ یعنی ڈھائی پرسنٹ نکالنا فرض ہے زکاة کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد معاشرتی فلا وحبہ بود میں صاحب سروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستحق لوگوں تک زندگی گزارنے کا سامان پہنچانا ہے زکاة کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں نماز اور زکاة کا ایک ساتھ پتیس مقامات پر ذکر آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ صورت بکرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو صورت توبہ کی ایک سو تین نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب ان کے مال سے زکاة کی تحصیل کر لو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دوگے زکاة دینے والا خوش نصیب دنیا اور آخرت میں سخرو ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے قرآن قریب میں جاں بارہا زکاة ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں زکاة نہ ادا کرنے والوں کے لیے سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے صورت توبہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس میں زکاة نہ ادا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب بتایا گیا ہے اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرش نہیں کرتے ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے زکاة چار چیزوں پر فرض ہے سونا چاندی مال تجارت اور روپے پیسے پر زکاة کے نساب سے مراد وہ مقدار ہے جس کا مالک ہونے پر زکاة فرض ہو جاتی ہے یعنی اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو اور اس کو رکھے ہوئے ایک سال ہو جائے تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے نگتی یا مال تجارت ان دونوں کا اپنا کوئی نساب نہیں سونا چاندی میں سے کسی کے نساب کے برابر اگر ہو تو اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ زکاة کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے یعنی زکاة کے مصرف کون ہیں قرآن کریم کی سورت توبہ کی ساٹھ نمبر آیت میں آٹھ مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے جن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں کسی مسکین یا حاجت مند غریب زکاة وصول کرنے والے مکروز قیدی مجاہدین یا کسی مسافر کو زکاة دی جا سکتی ہے موسیقی موسیقی